بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج 19 مارچ 2021 بمطابق 6 شابان 1442 ہجری بروز جمت المبارک سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف اگر اکامہ ایکسپائر ہو تو کارکن کا حروب فائل نہیں ہوگا سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اکامہ اور ریائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں آجر یعنی کفیل اور اجیر غیر ملکی کارکن کو کہتے ہیں ان سے آگائی سب کے لیے ضروری ہے ایک شخص نے وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر پر پوچھا ہے کہ میرا کارکن گزشتہ دو ماہ سے مفرور ہے جب اس کا حروب فائل کرنے کی کوشش کی تو سسٹم اسے قبول نہیں کر رہا سسٹم میں اکامہ ایکسپائر کا میسج آ جاتا ہے وزارت افرادی قوت کے کسٹمر کیئر ٹویٹر پر کہا گیا کہ قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کارکن کا حروب فائل کرنے کے لیے دو بنیادی انوار کا خیال رکھا جائے جس کارکن کا حروب فائل کیا جانا ہو اس کا اکامہ کارامد ہو یعنی ایکسپائر نہ ہو اور دوسرا یہ کہ کارکن سعودی عرب سے باہر نہ گیا ہو واضح رہے کہ حروب ایسے کارکنوں کا فائل کیا جاتا ہے جو اپنے کفیل یا کمپنی کے پاس کام نہیں کرتے اور وہ ان سے لا تعلق ہو کر کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں جو غیر قانونی عمل ہے وزارت افرادی قوت کے شعبہ محنت کے قانون کے مطابق حروب سنگین جرم شمار ہوتا ہے جن افراد کا حروب فائل ہو جاتا ہے ان کی پرسنل فائل سسٹم میں سیز کر دی جاتی ہے حروب فائل ہونے کے بیس دن کے اندر اسے کینسل کرانا ممکن ہوتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ قانون کے مطابق چھٹی پر جانے والے کارکن کا حروب اگر وہ سعودی عرب سے باہر ہو تو فائل نہیں ہو سکتا ایک اور شخص نے وزارت افرادی قوت سے دریافت کیا کہ ایک کارکن جو کہ اپنے والد کی زیر کفالت تھا والد کا انتقال ہو گیا جبکہ جس کمپنی میں اس کے والد ملازمت کرتے تھے وہ بھی بند ہے کفالت کس طرح تبدیل ہوگی وزارت افرادی قوت کے کسٹمر کیئر کی جانب سے کہا گیا کہ اس صورت میں لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت کے زونل لیبر آفیس سے رابطہ کیا جائے جہاں درخواست دے کر باقی کروائی مکمل کی جا سکتی ہے لیبر آفیس سے رابطے کے لیے لازمی ہے کہ پیش کی وقت حاصل کیا جائے تاکہ کسی قسم کی دشواری نہ ہو خیال رہے سعودی عرب میں کرونوائرس کی وباہ کے بعد سے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے پیش کی وقت حاصل کرنا لازمی ہے پیش کی وقت حاصل کرنے کے لیے آبشر پورٹل پر مختلف سرکاری اداروں کے اشتراک سے وقت حاصل کرنے کی سہولت جاری کی گئی ہے اپائنٹمنٹ حاصل کرنے کے بعد مکررہ وقت پر ادارے میں جا کر معاملہ پیش کیا جا سکتا ہے ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ غیر ملکی کارکنوں کو چھٹی پر جانے کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی ہے یا نہیں اس پر جوازات کی جانب سے جواب دیا گیا کہ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے خروج اہدہ یا خروج نہائی پر جاتے وقت کارامت ویزا یعنی خروج اہدہ یا خروج نہائی کنفرام ائرلائنز کا ٹکٹ ہونا ہی شرط ہے اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے سعودی عرب سے جانے کے لیے ان شرائط کے علاوہ اور کوئی نہیں بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف ایک کے بعد دوسرے عمرے کا اجازت نامہ جاری کرا سکتے ہیں سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ بکنگ کے موجودہ نظام کے تحت کوئی بھی شخص پندرہ روز میں ایک بار عمرہ کا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے خواہشمند شہری اور غیر ملکی ایک عمرہ کر کے دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں اخبار ٹوانٹی فور کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا کہ اگر کسی شخص کا عمرہ اجازت نامہ منسوخ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ عمرے کا نیا اجازت نامہ قریب ترین تاریخ میں حاصل کر سکتا ہے فیل وقت اٹھارہ شابان تک عمرے کی اجازت نامے جاری کرائے جا سکتے ہیں وزارت حج و عمرہ نے مزید کہا کہ اگر احتمارانہ ایپ پر عمرہ اجازت نامہ کا امکان نظر نہ آ رہا ہو تو دوبارہ کوشش کی جائے آج کال روزانہ عمرہ بکنگ کے مواقع فرام کیے جا رہے ہیں اور فوری بکنگ کی جا رہی ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف حروب کی رپورٹ منسوخ کرانے کا طریقہ کیا ہے وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ غیرملکی کارکن کے حروب کی رپورٹ 20 دن کے اندر منسوخ کرائی جا سکتی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت سے ایک صارف نے سوال کیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حروب رپورٹ منسوخ ہو جاتی ہے جس کے بعد حروب والے کارکن اپنے اقامہ کی تجدید اور نقل کفالہ کرا سکتے ہیں اس پر وزارت نے کہا کہ حروب کیسز کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا جبکہ حروب کی رپورٹ درج کرانے کے 20 دن کے اندر کفیل کو اختیار ہے کہ وہ اسے آن لائن طریقے سے منسوخ کرا سکتا ہے وزارت نے کہا ہے کہ حروب کی رپورٹ درج کرانے کے 20 دن کے بعد اسے منسوخ نہیں کرائے جا سکتا بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف جدہ کے عوامی بزار میں اجتماعی مار پیٹ چھے افراد زخمی پولیس ترجمان کے مطابق جدہ کے ایک عوامی بزار میں اجتماعی مار پیٹ کی ویڈیو کی مدد سے مار پیٹ کرنے والوں کو شناخت کر کے گرفتار کیا گیا ان میں سے تین قانونی طور پر مقیم اور تین اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے پائے گئے اور سب کا تعلق پاکستان سے ہے پولیس ترجمان نے بتایا کہ پاکستانیوں میں مار پیٹ آپسی اختلاف کی وجہ سے ہوئی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پراسکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف آپشر میں ای میل ایڈریس کو کیسے اپ ڈیٹ رکھیں آپشر سرویس انتظامیہ نے کہا ہے کہ سارف آپشر میں اپنا ای میل تبدیل کر سکتا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق آپشر نے کہا ہے کہ بہتر کمیونکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ کرانے کے لیے سب سے پہلے آپشر میں لاغن ہوں اپنی تصویر پر کلک کریں ترمیم میں جائیں اپنا نیا اور اپ ڈیٹ ای میل درج کریں کوڈ ڈالے اور محفوظ کر لیں بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں پانچ مساجد کرونا کے باعث آرزی طور پر بند سعودی عرب میں وزارت اسلامی انوار نے جمعیرات کو مملکت کے پانچ علاقوں میں پانچ نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلاف پائے جانے پر پانچ مساجد آرزی طور پر بند کی ہیں وزارت اسلامی انوار نے بیان میں کہا کہ گزشتہ انتالیس روز کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت بھر میں تین سو گیارہ مساجد بند کی گئی ہیں ان میں سے دو سو چورانوے کو سینٹائزنگ اور حفظان سہت کے انتظامات مکمل کرنے پر کھول دیا گیا ہے وزارت اسلامی انوار نے نمازیوں اور مساجد کے منتظمین کو پھر تاقید کی ہے کہ وہ سب لوگوں کی صحت اور سلامتی کا خیال رکھیں اگر کوئی شخص کرونا وائرس کی علامتیں اپنے اندر محسوس کرے تو ایسی حالت میں مسجد کے بجائے گھر پر ہی نماز اداہ کرنے کا احتمام کرے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف مکہ میں وارداتیں کرنے والے چار مقیم غیر ملکی گرفتار مکہ پولیس کے ترجمان نے کہا کہ مقدس شہر میں چوری کی وارداتیں کرنے والے چار غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے واردات کرنے والے مہنمار کے تھے پولیس ترجمان نے بتایا کہ چاروں چور عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں یہ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی اشیاء نکدی اور دستاویزات چوری کر رہے تھے گاڑیوں کے مالکان کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کے سراغ رسانوں نے وارداتیں کرنے والوں کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا ملزمان نے ساری وارداتیں ایک ہی انداز سے کی تھی جس کی وجہ سے ان کی شناخت اور پھر ان تک رسائی ممکن ہو سکی چاروں کو مقدمہ درج کر کے پبلک پراسکوشن کے حوالے کر دیا گیا دوستو اس کے علاوہ اگر سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کی بات کریں تو ابھی تک اس متعلق کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں آئی سعودی گزت کی رپورٹ کے مطابق یہی ایک نئی اپ ڈیٹ تھی کہ سترہ مئی دو ہزار اکیس کو سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں گی لیکن انشاءاللہ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اگر کرونا وائرس کے کیسز کم ہوئے تو اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل فلائٹس کو کھول دیا جائے گا جو بھائی انڈیا پاکستان چھٹی پر گئے ہوئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور اگر ان کا خروج اہدہ یا اگزیٹ ری انٹری ویزا ختم ہونے والا ہے یا ختم ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی کمپنی یا کفیل سے رابطہ کر کے اس کو مزید آگے بڑھا لیں انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق اگر کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئی تو آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ